سلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو مائے کٹنگ ایسٹیجین چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں آپ خواہدی سے ہوں گے میں آج آپ کے ساتھ بہت ہی سیمپل سا اور یونیک سا جو کہ دامن کا ڈیزائن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اسے اس ڈیزائن سے آپ اگر آپ کے شرٹ کی جو لیند ہے وہ کم ہے وہ بھی بڑھا سکتے ہیں جیسٹ آپ کو اگر ڈیزائنگ چاہیے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے جو فرانٹ ہے اس کے اوپر سے اس طرح سے میں نے کٹنگ کر لیا ہے مجھے جو ڈیزائننگ ہے وہ فرانٹ پہ چاہیے بیک پہ مجھے نہیں چاہیے تو میں نے بیک کو کٹنگ نہیں کیا فرانٹ کو کیا ہے اسی تری انچیز کا جو ہے میں نے فیبرک جس کی ڈیزائننگ کرنی ہے کیپلی کے ساتھ کا وہ میں نے تری انچیز سے تھوڑ سو زیادہ کیا کیا کیونکہ یہ سٹیچنگ کے اندر بھی آئے گا تو پھر یہ سٹیچ ہو گئے تھی تری انچیز کے جا جائے گا تو میں نے یہ کپڑا کٹنگ کر لیا ہے اس کے اوپر ہمڈیزائننگ کرنی ہے وہ اس کے اوپر ہمڈے پیسٹ کر لیا ہے اس کے اوپر پیسٹ کرنے کے بعد ہم انچیز ٹیپ کے ساتھ کریں perseveranceir دیکھیں میں نے ون پائنٹ پر اس کی مارکنگ کر کے ایک پائنٹ میں نے چھوڑا ہے پھر 3 انچز پر اسی طرح ہم ساری پر مارکنگ کر لیں گے دونوں طرف یہاں سے میں نے انچز ٹیپ کی مدد سے دونوں طرف اس طرح سے میں نے مارکنگ کر لیا اب ہم سکیل کی مدد سے جو سیدھی لائنز ہیں وہ لگا لیں گے اس کے اوپر تاکہ بلکل ہماری سیدھی پیلئرز ڈالیں اس کے اوپر جانبے لائننگ لگ چکی ہے لائننگ لگانے کے بعد اس کے اوپر پلئیرز ڈال لیں گے سیدھے ہماری پلئیرز ڈال لیں گے کیونکہ ہماری لائننگ سیدھے ہوئی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہماری پلئیرز ہم پلئیرز رکھیں گے اس طرح سے ہی سیطھتے دچوں Uncle Morning سٹیچ کر لیں گے ہم ٹریک سٹیچ کر لیں گے کرنی ہے تاکہ ہمارے بلکل پرفیکٹ کٹنگ آئے سوری سٹیچنگ آئے اس طرح سے میں نے سارے پلیئرز کو اس طرح سے فولڈ کر کر کے میں نے سٹیچ کر لیا ہے یہ دیکھیں ہمارے سارے پلیئرز جو ہیں وہ ڈل چکے ہیں اس فیبری کے اوپر یہ جو پلیئرز ہیں میں نے زیادہ موٹے موٹے نہیں ڈالے بلکل باریک باریک ڈالے ہیں جو کہ بہتی خوبصورت لگ رہے تھے اسی اوپر ڈالے بے تو یہ میرے ڈل چکے ہیں میں نے جو یہ ہماری دامن ہے دامن کی شرٹ کیوں کو اس طرح سے ہم رکھیں گے اور رکھیں ہم اس کو سٹیچ کر دیں گے سٹیچنگ کرتے ہوئے میں نے تھوڑا سا جو فیبریک ہے وہ کرم ہے اس کو تھوڑا سا زیادہ چڑھائی میں اندر رکھا تھا کیونکہ مجھے موٹی پائپنگ چاہیے تھی دیچے والی طرف یہ میں نے شرٹ کا جو سات کا فیبریک لے لیا ہے ٹو انچیز اس کی چڑھائی تھی اور لمبائی میں نے اس کی جتنا ہمارا دامن ہے اس نے رکھی تھی اس طرح سے ہم نے اس کو سٹیچ کر لیا تھا سٹی ہماری موٹی موٹی پائپنگ باہر کی طرف نکلا ہے تو ہم بالکل اس کو نیچے کی طرف فول کر کے اس کے فیبریک کو فول کرنے کے بعد اس طرح ساتھ سٹیچ کر لیں گے یہ دیکھیں بہت ہی ہماری نیٹنس کے ساتھ لگ چکی ہے یہ ہمارے پاس لیس جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے یہ لیس ہم اوپر والی طرف یہاں پر رکھیں گے تھوڑا سا اوپر میں نے رکھا ہے تاکہ ہماری جو ڈیزائنگ ہے اس کے اوپر یہ لیس نہ آئے تو اس طرح سے یہ ساری لیس ہم ہم رکھ لیں گے یہ ساری سٹیچ ہماری ہو گیا ہے اس پر میں ڈبل سلائی کیا ہے تاکہ یہ اٹھی ہوئی نار ہے بہت ہی خوبصورت ہے اور سیمپل ہمارا یہ ڈیزائن بن چکا تھا ہر کوئی جو بیگنرز ہیں وہ بھی یہ ڈیزائن بنا سکتی ہیں شرٹ کے لیندھ رم بھی کر سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ اور جو کیپریک کا فیبریک ہے اکثر ہماری کیپریک بلکل مختلف ہوتی ہیں وہ لگا سکتے ہیں بیک پہ بھی اس کی نیٹنس آئی ہے آئی حب آپ کو پسند آیا ہوگا رزائن لائک کنے شیر کنے اور کنے سبسکرائب اللہ